بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی حب افیشل موزہ سامین ہمارا آج کا عمل سورہ یاسین کی ایک آیت کا خاص عمل ہے اور اس کے فائدے گنوانا تو پاسیبل نہیں ہے ایک تو بات تجربے کی ہے اور بہت سی جگہوں پر بارہ تجربہ کیا ہے کہ سورہ یاسین کی اس آیت ممارکہ کو پڑھنے سے اللہ رب العزت نے ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمایا اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حریص پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ سبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس دن کے سارے کاموں کی اس کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں اور اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں تو سورہ یاسین کی روزانہ صبح تلاوہ ضرور کیا کریں دوسرا میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا تو میں اوورال بات کرتا تھا اور سب لوگوں کو مخاطب کر کے بات کرنا معزز سامین معزز ناظرین اور تو اس میں وہ اندر کا دکھ اندر کی محبت اور اندر کی تڑب جو آپ لوگوں کے لیے ایک فکر جس کی وجہ سے میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا وہ فکر نہیں نظر آتی لیکن آج میں ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے ویسے ہی آپ سب سے بات کر رہا تھا تو میں صرف آپ کو مخاطب کر کے جی ہاں آپ کو آپ سن رہے ہیں نا آپ کو مخاطب کر کے میں وظیفہ ریکارڈ کر رہا تھا تو عجیب اس میں لذت بھی محسوس ہوئی اور ایسا لگا جیسے کوئی میں کسی اپنے بہت قریبی کو سمجھا رہا ہوں اسے بتا رہا ہوں کہ بھئی تم ایسا کر لو تو انشاءاللہ میں نیکس وظائف ایسے ہی ریکارڈ کیا کروں گا اس سے اصل تو یہ ہے کہ بات کرنے سے بات سننے سے بھی اللہ رب العزت تبدیلی لاتے ہیں فرق پڑتا ہے اس سے بھی تو آپ کے لیے جو میں وظیفہ لے کر آیا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا آپ نے اس کو ہر حاجت کے لیے کرنا ہے آپ کا جو مسئلہ ہے نا آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا لیکن یقین کے ساتھ کرنا ہے یہ نہ ہو چلو میں چک کر کے دیکھتا ہوں کیا پتا اس وظیفے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے یہ بات یاد رکھیں مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ کی سوا کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا اور جتنے لوگ بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں ہم مسئلے جو ہے وہ ساتھ دن میں حل کر دیں گے دس دن میں حل کر دیں گے یہ سارے فراد ہیں ایک بندہ جو اپنی ضروریات کے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے یا عیش کرنے کے لیے آپ کے پیسوں کا محتاج ہے وہ بندہ آپ کے مسئلے کیسے حل کر سکتا ہے نوکری نہیں ملی کہیں کام نہیں ملا پیر بن بیٹھے اور لوگوں کے رہنماں بن بیٹھے اور لوگ انہی کے پاس آکے رزق کے مسئلے بتا رہے ہیں جی حضرت ہماری جاب نہیں لگ رہی تو حضرت دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں میری خود نہیں لگی میں تمہیں مشورہ ضرور دیتا کہ تم بھی یہی کام شروع کر لو لیکن میری دکان بند ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ رب العزت سے تعلق نہیں جھوڑتے کہ کہیں ہماری دکان بند نہ ہو جائے اور حقیقت یہی ہے آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ آپ کو جادو نظر بندشی بتائے گا کیونکہ اگر وہ میری طرح کہے بھئی کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بس اللہ سے آپ کا تعلق کمزور ہے اللہ سے تعلق مضبوط کریں آپ کا مسئلہ حل ہو جائیں گے تو مجھے کس بات کے پیسے دینے آپ نے وجہ نہیں بنتی تھا جب تک میں آپ سے کہتا نہیں کہ آپ پر بڑا سخت جادو ہے میں نے کاٹ کرنی ہے آپ پیسے دیں تب تک کوئی احساس نہیں کرتا یوں سمجھئے کہ میں نے اپنے اس لاسٹ چھ منت کے تجربے میں یہ بات دیکھی ہے کہ آپ کسی کو ضلیل کر کے جھوٹ بول کے لوڑ کے پیسہ لے لے تو لے لیں ورنہ احساس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو احساس کرتے ہیں لیکن وہ لوگ کہاں ہیں مزشتہ تین منت سے میں ارز کر رہا ہوں سپورٹ کیجئے تاکہ میں آپ کی سپورٹ سے ان بچیوں کا وسیلہ ان بچیوں کا ذریعہ بن سکوں جن کے پاس عاملوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور میں ان کو چینج یو لائف کورس کروا رہا ہوں اللہ رب العزت ان کے مسائل کو حل فرمارے ہیں روزانہ الحمدللہ مجھے کوئی نہ کوئی میسے ضرور آیا ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں آپ مجھے سپورٹ کیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں اور کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہر بندہ کر سکتا ہے اگر کوئی کرنا شاہد جتنا بھی پاسیبل ہو ضروری نہیں کہ دس ہزار بیس ہزار ہی ہو جتنا آپ کے لیے پاسیبل ہو اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس وقت جو اسلامی افیشل کا سسٹم چل رہا ہے اس میں میں نے اسسسٹن رکھا ہے اس کی پے کا سارا نظام قرآن کلاسز فری ہیں جو پڑھا رہے ہیں ان کو پے کرنے کا نظام ہر مہینے میں ایک بندے کو دس سے پندرہ فیملیز کو میں راشن دے رہا ہوں جس میں سے ایک فیملی کو میں ہر مہینے کاروبار شروع کروا دیتا ہوں ان کا راشن ختم کر دی جاتا ہے کاروبار سے وہ خود اپنے لیے کما سکتے ہیں تو یہ میرا ایک پراسس چل رہا ہے اور یہ سب صرف غریبوں کی وجہ سے کوئی دو سو کر رہا ہے کوئی چار سو کر رہا ہے کوئی ہزار کر رہا ہے کوئی پانچ سو کر رہا ہے ان سب کے ملنے سے وہ اماؤنٹ بن جاتی ہے جس سے میں راشن دے دیتا ہوں بڑی اماؤنٹ کے لیے لوگ بہت تھوڑے ہیں تو اصل تو یہی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہوتا نا ان کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے اللہ نے دیا اس لیے ہے کہ دوسروں پر خرچ کریں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائیں میں عمل کی طرف بڑھتا ہوں باتیں بس بڑھتی بڑھتی کہاں پہنچ جاتی ہیں عمل میں پہلی بات یہ کہ دشمن سے حفاظت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی پریشانی اور فوری آفت یا کوئی ایسا مسئلہ حتی کہ آپ پریشان ہیں کس وجہ سے آپ پارکنگ یہ ٹرافک میں پھس گئے ہیں آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں کسی دشمن سے کہے آپ کو خطرہ ہے آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں کوئی ایسا دشمن جو آپ کی جہان کا دشمن ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ اس کو نظر ہی نہ آئیں تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں آیت مبارکہ سورہ یاسن کی آیت نمبر غالباً نو ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں گے اور پھر آگے مسلسل آیت پڑھتے رہیں گے تب تک جب تک آپ کو مستحل نہیں ہو جاتا اس میں آپ ساس کے لئے بھی کر سکتے ہیں شوہر غصے میں ہے تب یہ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ کا مسئلہ ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی حاجت ایسی ہے جو آپ بہت سے وضائف کر رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی تو آپ تین مرتبہ والا آخر درود پاک پڑھیں ویسے بھی جب پڑھنا ہو تب بھی درود پاک ضرور پڑھیں شروع میں اور اس کے بعد آپ گھیارہ مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعا کریں پھر آخر میں تین مرتبہ دوبارہ درود پاک درود ابراہیم ہی پڑھیں انشاءاللہ جب اس کے بعد آپ دعا کریں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی یقین کے ساتھ کریں اور معزز سامین جو لوگ وضائف کر کر تھک گئے ہوں ان کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو میں جب شروع سے منع کرتا آ رہا ہوں اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دے اپنی تصویر کسی کو نہ دے کسی کو بھی جو جادو نظر بد بنش کے نام پر آپ سے پیسے مانگتا ہے بالکل مت دیں تو میں اس سے پوچھا گیا کہ ہم پھر کیا کریں کہاں جائیں کس کے پاس جائیں کیسے اپنے مسئلے حل کروائیں تو اس کے لئے میں نے پھر چین یو لائف کورس بنایا جو بندہ چین یو لائف کورس کر لیتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا مسئلہ ضرور حل ہو جاتا ہے اس کورس پر جو عمل کرتا رہتا ہے ایک نہ ایک دن اس کا مسئلہ ضرور حل ہوگا میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں اس بات پر کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت حل فرمائیں گے انسان کے بس میں کچھ نہیں اور اس کورس میں میں نے عامال کو جمع کیا ہے وہ عامال جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اپنے مسائل کے لئے اپنائے تو اگر حمد کر کے اگر آپ چین یو لائف کورس پابندی سے کر لیں گے تو مجھے یقین ہے آپ کا مسرحل ہوگا کچھ اپٹرز میں نے چینل پر بھی اپلوڈ کیے ہیں لیکن لوگوں کے سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہاں سے کورس کو ختم کر دوں ورس ایپ پر کورس کو کروایا جائے اور بقاعدہ جس طرح آپ دنیا میں ہر طرح کی کورس کرتے ہوئے فیس دیتے ہیں یہاں بھی آپ فیس دیں میں یہ نہیں شاہتا لیکن کسی کے سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے مجبوراً مجھے کرنا پڑے گا اس لئے میری آپ سب سے گزارش ہے سپورٹ کیجئے جتنا بھی آپ کے لئے پاسیبل ہو میرا نمبر ورس ایپ کا آپ نوٹ کر لیں آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں سپورٹ کے لئے 0334 5281186 پاکستان سے باہر سے پلس نائن ٹو کورڈ لگا کے اس کے بعد 334 5281186 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0334 818 1886 پر رابطہ کریں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ